اسلام علیکم ہارٹ اٹیک دنیا میں امواد کی سب سے بڑی وجہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے مطابق ہر سال تقریباً ایک کروڑ انہسی لاکھ کے قریب لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں پاکستان کے اندر تقریباً ہر سال جو امواد ہوتی ہیں اس میں سے پندرہ فیصد امواد صرف ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوتی ہیں اس لیے یہ جانا بہت ضروری ہے کہ ہارٹ اٹیک کی علاوات کیا ہوتی ہیں تاکہ ہارٹ اٹیک کی بروقت تشخیص ہو سکے اور بہت ساری قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے ہارٹ اٹیک کے مریض کے لیے ہر غزرتہ لہاں بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ ہارٹ اٹیک کا عمل جب ایک بار شروع ہو جاتا ہے تو ہارٹ کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کو میوسائٹس کہا جاتا ہے ان کی ڈیتھ شروع ہو جاتی ہے اور ہارٹ کے جو سیلز ہوتے ہیں یہ انفورچنیٹلی جب ایک بار ڈیٹھ ہو جائیں تو یہ دوبارہ سے زندہ نہیں ہو پاتے یعنی یہ خود کو ری جنریٹ نہیں کرتے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہارٹ اٹیک کے مریض کا جل سے جل علاج شروع کیا جائے تاکہ ہارٹ کے سیلز کو بچایا جا سکے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو دل کے اٹیک کی علامت ہیں ان کے بارے میں پتا ہو دل کے علامت کی اگر بات کریں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ چیسٹ پین یعنی سینے کا درد آ جاتا ہے سینے میں یہ جو درد ہے اب ہومن لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پائی طرف ہوتا ہے لیکن زیادہ تر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا یہ جو درد ہے یہ جو آپ کی درمیان والی سینے کی ہڈی ہے جس کو سٹرنم کہا جاتا ہے اس کے پیچھے محسوس ہوتا ہے یہ درد گٹن کی طرح محسوس ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح محسوس ہو رہا ہے ایسے من و وزن ان کے سینے کے اوپر لا دیا گیا ہو کچھ لوگوں میں یہ درد جلن کی طرح بھی ہوتا ہے یعنی وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید انہیں میدے کا پرابلم ہے اور خوراک کی نالی میں جلن ہو رہی ہے لیکن یہ بھی ہارٹ اٹیک کی علامت میں سے ایک علامت ہو سکتی ہے دوسری اور کامن جو علامت ہے ہارٹ اٹیک کے مریضوں میں وہ ہے سانس کا پھولا جیسے ہی دل کو خون کی سپلائی کم ہونا شروع ہوتی ہے تو دل کے سیلز کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس وجہ سے جو دل کا پمپنگ فنکشن ہوتا ہے یعنی یہ خون کو ہماری جسم کے مختلف حصوں میں پمپ کرتے ہیں وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہماری باڈی کو پروپر بلیڈ نہیں جاتا تو اس سے ہماری باڈی کے اندر اکسیجن اور نیوٹرینٹس کی کمی ہو جاتی ہے اس وجہ سے پھر مریضوں کو سانس کے پھولیں کی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تیسرے نمبر پر اگر بات کریں تو پروفیوس سویٹنگ آ جاتی ہے یعنی تھنڈے پسینے آنا جس کو پنجامی میں تریلیاں بھی کہا جاتا ہے کہ مریض کو ماتھے کے اوپر یا جسم کے پورے حصے کے اوپر ایک دام بہت زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہارٹ ٹیک ہوتا ہے تو ہمارے آٹونومک نروس سسٹم کا سمپیتھیک سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہ پھر جو ہمارے پسینے والے غدود ہیں ان کو ایکٹیو کرتا ہے اور مریض کو تھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی آٹونومک نروس سسٹم کے ایکٹیویٹ ہونے کے وجہ سے اکثر مریضوں کو مطلق کسی کیفیل یا اُلٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں نوزیا اور وامٹنگ کی ایک اور وجہ جو ہے وہ ہمارے خون کے اندر ٹروپنین لیولز کا پڑھنا ہوتا ہے ٹروپنین بیسیکلی وہ انزائن ہے جو کہ ہمارے ہارٹ کے مسلز سے ریلیز ہوتا ہے جب ہمارے ہارٹ کے مسلز کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ٹروپنین ریلیز کرتے ہیں اور اسی کو پھر ہم بلیڈ ٹیس کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں پانچ میں نمبر پہ پین سے ہی اسوسییٹڈ ایک سیمٹم ہے جس کو ہم ریڈییشن کرتے ہیں یعنی عمومن ہارٹ ٹیک کے مریضوں کے اندر جو درد ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا بلکہ وہ باڈی میں مختلف جگہوں پہ محسوس ہو سکتا ہے یہ درد آپ کے جبڑوں کی طرف بھی جا سکتا ہے آپ کے کندوں کی طرف بھی جا سکتا ہے اکثر اوقات یہ آپ کی بائیں بازو میں اندرونی سائیڈ پہ محسوس ہوتا ہے تو اس کو ریڈییشن کہا جاتا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نرو ہمارے دل کو نرو سپلائی فرہم کر رہی ہوتی ہے وہ ہی ان حصوں کو بھی نرو سپلائی کرتی ہے تو اس وجہ سے یہ پین آپ کو کندوں اور جبڑوں میں بھی محسوس ہو سکتا ہے چھتے نمبر پہ لائٹ ہیڈڈنیس یعنی آپ کو ایک دم سے دماغ جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ محسوس ہونا چکروں کا آنا اور سمٹیمز بھی ہوشی کا ہونا یہ بھی ہارٹ اٹیک کی علامت میں سے ایک علامت ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہارٹ جب صحیح طرح سے پمپ نہیں کرتا تو یہ بلیڈ پریشر صحیح طرح نہیں بنا سکتا اور نہ ہی جو آپ کا دماغ ہے اس کو پروپر بلیڈ کی سپلائی جاری ہوتی ہے اس وجہ سے پھر جب دماغ کی بلیڈ سپلائی کم ہوتی ہے تو انسان کو چکر آنے لگتے ہیں بھی ہوشی بھی ہو سکتی ہے ساتھ میں نمبر پہ اگر بات کریں تو ایک اور ایمپورٹنٹ سمٹم جس کو پیلپیٹیشن کہا جاتا ہے وہ بھی ہارٹ اٹیک کے مریضوں کے اندر ہو سکتا ہے جب آپ کے دل کی خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو جو ہمارے دل کا الیکٹریکل سسٹم ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے یعنی وہ کرنٹ جو کہ ہمارے دل کو دھڑکنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس میں بھی ڈسٹربنس آتی ہے اس وجہ سے پھر دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے دل کی دھڑکن میں بے قائدگی بھی ہو سکتی ہے تو یہ ساتھ ایسی علامات ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کے مریض کے اندر کومنلی پائی جاتی ہیں اور اگر آپ کو ان علامات کا پتہ ہو اور اگر آپ کے کسی مریض کے اندر یہ علامات آتی ہیں تو آپ نے تین کام کرنے ہیں ایک تو آپ نے اس کو بلکل بھی موف نہیں کرانا یعنی وہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کہنا ہے کہ ادھر ہی بیٹھ جائے اس کو ویلچیر کے اوپر یا سٹریچر کے اوپر بٹھا لیں کیونکہ جب مریض تھوڑا سا بھی چلے گا اس سے دل کے اوپر بوجھ اور بڑھے گا اور اس سے جو ہارٹ اٹیک کی کمپلیکیشنز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں دوسری نمبر پہ اگر آپ کے گھر میں ایسپرین کی گولی موجود ہے تو آپ مریض کو ایسپرین کی گولی دے سکتے ہیں کہ وہ اس کو چبا کے کھا لیں اکثر ریسرچیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے مریضوں کے اندر ایک ایسپرین کی گولی کو چبانے سے تقریباً 20 فیصد اموات میں کمی ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ ایسپرین کی گولی کا ایک بڑا اہم کردار ہے لیکن ایسے مریض جن کو میتے کے السر ہیں جن کو خون کی الٹیاں آ رہی ہو یا جسم کے مختلف ویسوں سے بلیڈنگ ہو رہی ہو تو ان میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ایسے مریضوں کو آپ اپنے طور پر ایسپرین کی گولی نہ دیں تیسرا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ فوراً آپ نے ہاسپیٹل کی طرف جانا ہے کیونکہ ہارٹ ٹیٹے کا علاج آپ گھر پہ نہیں کر سکتے اس کا علاج صرف اور صرف ہاسپیٹل میں ہی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ایسے ہاسپیٹل کے اندر جہاں پہ ہارٹ کے سپیشلسٹ ہو تو اگر آپ کو ان علامات کا پتہ ہو اور آپ اگر یہ تین کام کر لیں تو جو آؤٹ آف ہاسپیٹل یعنی ہاسپیٹل سے باہر ہونے والی امبات ہے ان کو ہم بہت حد تک کم کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے ہارٹ ٹیٹے کے بارے میں نئی انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسن ہے تو آپ کمنٹ سیکچن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا خیار رکھے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ